جس قرارداد کے حوالے سے میں ایک بات واضح کر دوں کہ یہاں پہ بلوچستان نیشنل پارٹی اور ہماری جماعت کا موقف انتہائی واضح اور کلیر ہیں یہاں پہ بات ہو رہی ہے کشمیر اور کشمیری عوام کی ان کی آزادی اور اقی خود ارادیت کی جناب والا ہم اس بات پہ قائل ہیں ہمارے اقابرین ہماری پارٹی ہم نے ہمیشہ قوموں کی آزادی قوموں کی وقار اور قوموں کی اقی خود ارادیت کی حوالے سے ہم نے جدوجہد کیے جناب والا یہاں پہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کے مسئلے کا حل زمرق بھائی نے جس طرح کہا واحد راستہ اس کا وہی ہے کہ اقوائم متحدہ کے قرارداد کے حوالے سے اور شملہ معاہدات کے تحت سیاسی بصیرت کے ساتھ سیاسی فورم میں چونکہ پولٹیکل ایشو ہے اس کو سیاسی فورم میں ہی آلونا چاہیے میرے ایک دوست نے یہاں پہ کہا نقشے کے ذکر کیا جناب والا شوب دا بازیوں سے نہ کبھی کشمیر آزاد ہوا تھا نہ کبھی آزاد ہوگا نہ ہی کشمیر پہ ہمیں اس نازک مسئلے پہ کیونکہ وہاں پہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کا مسئلہ ہے ایک سال سے پورے کشمیری عوام ایک کرفیو کا سماعہ وہاں پہ پورے کشمیر کے لوگ وہاں پہ معاصرے میں ہیں جناب والا جس نقشے کی آج ہمارے دوست یہاں پہ بات کر رہے ہیں اگر میں اس تفصیل میں چلا جاؤں تو سکسٹیز میں بھی اس طرح کا ایک نقشہ بنایا گیا تھا جس میں جونہ گڑ وغیرہ کو شامل کیا گیا آج وہ نقشہ کہاں ہیں نقشے بنانے میں یہ ان چیزوں سے اس کشمیر کا مسئلہ یہ حل نہیں ہوگا نقشے میں تو آپ جرمنی اور جاپان کو بھی کٹھا کر کے ڈال دیں اس میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا اگر واقعی اس ریاست پاکستان نے کشمیری عوام کے لیے ان کی آزادی ان کی خدرادیت کے لیے جدوجہد کرنا ہے تو پھر اس کو سیاسی انداز میں سیاسی بصیرت کے ساتھ اس مسئلے کو آگے لے جائے جائے اقوام متحدہ کے فورم کو اقوام متحدہ کے اس ریزولوشن کو استعمال کرتے ہوئے شملہ معاہدات کو دنیا کے سامنے رکھتے ہوئے سیاسی بصیرت اور سیاسی انداز میں کشمیر کا حل نکالا جائے اور اس حل میں میں ایک چیز واضح کر دوں جناب سپیکر اس حل میں کشمیریوں کی مرضی اور منشاہ کو ضرور شامل کیا جائے ہم اپنے کیابنٹ کے فیصلوں میں یا ہم اپنے پارلمنٹ ہاؤسز میں ہم کشمیر کی تقدیر کا فیصلہ نہ کریں ہم کشمیریوں سے پوچھ لیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں جس آقی خدرادیت کے لیے پچھلے ستر سالوں سے پاکستان اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی حکمران یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیریوں کو آقی خدرادیت دی جائے آقی خدرادیت کا مطلب کیا ہے جناب والا آج جو نقشہ ہم نے جاری کیا ہے میں معذرت کے ساتھ آج اس نقشے میں ہم نے کشمیر کی اس آقی خدرادیت کی بات جو پچھلے ستر سالوں سے ہم کر رہے ہیں ہم نے اس کو روند ڈالا کہ ہم نے کشمیری پارلمنٹ سے اس بات کی اجازت لی وہ آزاد جمع کشمیر ہے اس کا اپنا وزیر عظم ہے اس کا اپنا صدر ہے ہم اپنی کیبنٹ میں کس حیثیت سے فیصلہ کر رہے ہیں اور اس کو ہم اپنے نقشے میں شامل کر رہے ہیں جناب والا اس کے لیے آقی خدرادیت کا مطلب بھی یہ یہ ہے کہ وہاں کی عوام کشمیر کے عوام کی مرضی ان کی منشاہ کے مطابق ان کی زندگیوں کے فیصلے کیے جائے تو جناب والا ہم اس قرارداد کی مکمل امائد کرتے ہیں اور اپنے ان گزارشات کے ساتھ کہ کشمیر کا مسئلہ سیاسی مسئلہ ہے دنیا میں جہاں پہ بھی سیاسی مسائل کو بزور شمشیر یا بزور بندو کل کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ مسئلوں کا حل کبھی بھی نہیں نکلے بلکہ وہ مسئلے مزید خراب سے خرابتر ہوتے گئے ہیں دنیا میں قومی وعدتوں کے معاملات دنیا میں قوموں کے جو فیصلے ہیں وہ وہاں کے قوموں کی مرضی اور منشاہ کے برخلاف اگر کوئی کرنے کی کوشش کرے گا چاہے وہ انڈیا ہو یا کوئی دوسرا ملک وہاں پہ انجام جو ہے وہ اچھا نہیں بلکہ برا ہوگا تو کشمیر کے مسئلے کا حل کشمیری عوام کی مرضی اور منشاہ کے مطابق اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق اقوام متحدہ کے اس ریزولیشن کے مطابق شملہ معاہدات جو ہوئے ہیں ان کے مطابق ان کی صلاح اور مشورے کے ساتھ اگر اس کا حل نکالا جائے تو یہ حل بھی آسانی سے نکلے گا اور پائدار حل بھی نکلے گا بہت شکریہ جناب سپیکر بہت شکریہ جناب سپیکر